بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حج 1448 یعنی کہ اس سال کا حج سن 2020 کا الحمدللہ پڑھا جائے گا یہ تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ بھائی بتا دیا گیا تھا آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا کہ جیسا کہ پہلے دوسرے ممالک سے لاکھوں کی تداد میں حاجی آتے تھے ہر سال حج کے لیے اس دفعہ وہ نہیں آسکیں گے حج پڑھا جائے گا 2020 کا لیکن سعودی عرب میں مقیم افراد ہیں جو وہی پڑھ سکتے ہیں اور ان میں سے بھی کثیر تداد میں افراد کو حج کے لیے بلایا جائے گا یہ واضح طور پر بتا دیا گیا تھا تو بہت سے خارجی بھائی بھائی میرے سے خود سے پوچھ رہے تھے کیا اس دفعہ خارجی حج پڑھ سکتے ہیں اور کس طرح پڑھ سکتے ہیں پرمیشن وغیرہ کے مطلق جو بھی انفارمیشن وہ مانگ رہے تھے تو بھائی میں آپ کو جہاں واضح کرتا چلوں سب سے پہلے آج ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رکھے ہوں گے اخبار العجل نے وزیر حج و عمرہ اور وزیر صحت کے آج کے جتنے بھی بیان آئے ہیں حج کے مطلق وہ سب شیئر کیے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں بھائی میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دوں گا تو بھائی وزیر حج و عمرہ نے آج یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس سال حج پر سعودی عرب سے افراد آئیں گے لیکن صرف اور صرف دس زیادہ سے زیادہ دس ہزار تعداد ہوگی بھائی یعنی کہ دس ہزار سے کم افراد ہی حج پر ہم بلائیں گے اور یہ جو افراد ہوں گے یہ سعودی عرب میں جو بسے ہوئے قبیلیں ہیں ان قبیلوں سے ہی لیا جائے گا ان کو کوٹا وغیرہ دیا جائے گا جیسے کہ پہلے ممالک کو دیا جاتا تھا پانسو ہزار کا ایسے مختلف قبیلوں سے افراد کو بلائے جائے گا حج کے لیے اور حج بھی ادا کیا جائے گا انشاءاللہ اس دفعہ لیکن اس کے لیے شرائط بھی رکھ دی گئی ہیں خارجی میرے بھائی ہیں جو ان کے لیے میں واسعہ کرتا چلوں بھائی خارجی بھائیوں کے اس اعلان کے بعد نوے پرسنٹ چانس نہیں ہے کہ اس دفعہ کوئی خارجی حج پر جا سکے کوئی پرمیشن وغیرہ کا کوئی تصریف وغیرہ کیا کیونکہ آج کے بیانات میں بلکل ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ پرمیشن یا تصریف کس طرح بنا سکتا ہے کتنے پیسے لگیں گے یا جو بھی حساب ہے صرف اور صرف یہی بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دس ہزار بندے حج بڑا کٹھے کیے جائیں گے اور سب سے پہلے ان بندوں کا بھائی ٹیسٹ کیا جائے گا یعنی کہ اس ویرس کا مکمل طور پر ان کا چیک اپ کیے جائے گا اس کے بعد انہیں عرفات یا منہ یا مزلفہ یعنی کہ جیسا کہ حج کی روٹین ہوتی ہے وہاں پر ان کو بھیج دیے جائے گا حج کے لیے اور ان پر پوری نگرانی رکھی جائے گی کہ کوئی بھی بندہ کیا خلاف وردی تو نہیں کر رہا ہے کسی قانون کی جیسا کہ ایک سے دو میٹر کے فاصلے پر ہر بندے کو بٹھایا جاتا ہے اس وقت مساجد میں بھی اور فاصلوں کو ایک دوسرے سے یعنی کہ دو رکھا گیا ہے ہر بندے کو ایک سے دو رکھا گیا ہے چاہے کرفیو ختم ہی کر دیا گیا ہے لیکن یہ ویرس تو ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے تو یہاں میں آپ کو اور ایک بات بتاتا چلوں جب حجی حج سے فارق ہو کر اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو چودہ دن کے لیے اپنے اپنے گھروں میں کرنٹینہ کریں گے یعنی کہ الادہ روم میں رہیں گے اپنا کھانا پینا واش روم وغیرہ الادہ رکھیں گے دوسرے گھر والوں سے چودہ دن کے بعد آپ اپنے گھر والوں سے بلکل اچھے سے جیسا کہ پہلے رہتے تھے مل سکتے ہیں رہ سکتے ہیں ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں تو اور حج کے دوران ایک سے دوسرے حجی سے آپ مسافہ یعنی کہ سلام نہیں لے سکتے نہ ہی گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارک دیں گے حج مبارک جیسا کہ پہلے دی جاتی ہے ایسا بلکل نہیں ہوگا نہ ہی سلام لیا جائے گا نہ ہی ایک دوسرے کے گلے مل کر مبارک بات دی جائے گی تو بھائی وزیر سہت کی طرف سے یہ آج اعلان کیا گیا ہے کہ پینس سٹھ سال یا پینس سٹھ سال سے زائد افراد ہیں جو بلکل یعنی کہ جو وہ چاہے وہ کھار دی ہے چاہے وہ سعودی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے بھائی اس سعودیر میں بسا ہوا وہ حج پر نہیں جا سکتا ہے وہ بڑا شخص ہے ان کی نظر میں یعنی کہ پینس سٹھ سٹھ یا اس سے زائد زائد امر کا فرد بڑا ہے اس سے حج پر بلکل جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ بڑوں میں یہ ویرس تیزی سے پھیلتا ہے تو جو بھی زیارت کے مقام ہیں وہاں پر حج کے یعنی کہ عرفات میں زیارت کے مقام ہیں یا مزلفہ میں ہیں یا مینہ میں ہیں تو بھائی جو بھی زیارت کے مقام ہیں وہاں پر آپ حجوم کی صورت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہاں اگر آپ دو تین افراد ہیں وہ بھی ایک سے ایک دوسرے سے پانس سے دس میٹر کے فاصلے پر موجود ہیں آپ کسی زیارت کے مقام پر تو آپ کھڑے ہو کر زیارت دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر وہاں پر حجوم لگ رہا ہے تو بلکل اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سعودی گورمین نے بھائی ایک نیا ہسپیٹل بھی بنا دیا ہے وہ مزلفہ میں بنایا ہے بنتا ہے تو اس ہسپیٹل پہ فوراں ان مریضوں کو شفٹ کیا جائے گا لیکن پہلے الحمدللہ تمام طرد یعنی کہ دس ہزار حجی ہوں گے تو دس ہزار کے یہ لوگ ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد ہی بھیجیں گے انہیں حج کے لیے تو خارجی بھائی جو سعودی ارمہ بھائی میرے مقیم ہیں آپ کے لیے یہ میں واضح کرتا چلوں بھائی کہ آئی اس دفعہ نوے پرسنٹ چانس ہو گئے ہیں کہ کوئی خارجی حج پر نہیں جا سکتا ہے اس وزیرے اس یہ 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 اعلان کیے گئے ہیں وزیرے حج و عمرہ کی طرف سے کیونکہ اس میں کسی بھی خارجی کے متعلق اعلان نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ پرمیشن تصریح کیسے بنے گی اور کیوں بنے گی اور کتنے پیسے لگیں گے اس کا صاف مطلب ہے بھائی کہ سعودیوں کو بلائے جائے گا حج کے لیے وہ بھی ان کے اپنے مقصود بندے ہوں گے قبیلوں کے انہیں ہی بلائے جائے گا اور وہ ہی حج کریں گے جیسا کہ کرفیوز کے دوران مکہ اور مدینہ میں باجمات نماز ادا کی جاتی تھی لیکن وہاں پر مقصود تداد میں جو سعودی حضرات ہوتے تھے وہ ہی پڑھتے تھے تو بھائی ایسے ہی حج پڑھا جائے گا اس دفعہ ایسا بلکل نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تداد میں مجمع ہوگا اور آدمی ایک دوسرے مبارک بات دے رہے ہوں گے ایک دوسرے سلام لے لگے ہوں گے تو بھائی ایسا نہیں ہوگا خاتی میرے بھائی اس بار حج نہیں پڑھ سکیں گے نوے پرسنٹ چانس بھائی یہی بتا رہے ہیں